بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ اس کے خلاف تنقید کر رہے تھے اور بعض لوگ اس کی حمایت کر رہے تھے آج سترہ سال گزر گئے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھنا اب بھی باقی ہے اور آج کے پرام میں ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور ہم ساتھ موجود ہوں گے نائنٹی نائن کے ایک بڑے اہم کردار جنرل زیادین خواہد صاحب جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا ہم آپ کو ماضی میں لیے چلتے ہیں بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کے اگر ہم بات کریں اس رب جو کچھ ہوا آرمی چیف بنائے گئے تھے جنرل پرویز مشرف لیکن وہ سینارٹی میں ان کی پوزیشن نمبر ون نہیں تھی یہ جو فیصلہ ہوا تھا کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہو جو فیصلے ہمیشہ سے ہوتے آتے ہیں کہ جو سینارٹی میں نمبر ون نہیں ہوتا اس کو بھی حکومت آرمی چیف بنا دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری وسلی عمری والا لقدتم اللہ ثانی یفقہ وقالی یہ پرویز مشرف صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ اس وقت بھی اس کے اوپر شکوک و شبہات تھے کیونکہ ایک تو وہ سینئر موس نہیں تھے اور دوسرا ان کی ریکمینڈیشن نہیں تھی چیف بننے کے لیے اور انہوں نے جو ریکمائنٹس ہوتی ہیں چیف کی کہ آپ کمانڈ کریں کور کی اور ساتھ پی ایس او رہے ہوں جی ایچ کیو میں تو وہ پی ایس او نہیں رہے تھے اس لحاظ سے ان کا تو بنتا ہی نہیں تھا چیف بننا اور اس سے پہلے ان کے خلاف بہت سی ایلیگیشنز تھی جو کہ انڈر انویسٹیگیشن تھی لیکن قسمت کے دھنیے اور اس وقت جو علی کلی جو سینئر موس تھا اس کو سپرسیڈ کیا گیا اور اس کی جگہ یہ بنائے گئے ان سے تو دوسرے ایک تھے خالد صاحب وہ بھی ان سے سینئر تھے اور میں ان کے امیڈیٹلی بعد تھا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی اس وقت کی غلطی ہوئی جس سے کہ پھر پورا بگڑ گیا سسٹم پورے پاکستان کا اور اس میں انہوں نے جو پھر بعد میں جو اپنا رویہ رکھا اور جو ایٹیچوٹ رکھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ ایک غلط فیصلہ ہوا ہے اور اس کو پھر ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب ایک دفعہ وہ بن جائے تو اس میں لیکن جنرل صاحب میاں نواز شیف جو ماضی میں بہت سے چیزوں سے واقف تھے آرمی کے تعلقات کے حوالے سے اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے کیا ان سے کیا کوتائی کیوں ہوئی کہ وہ سینائرٹی کو بھی پیش نظر نہیں رکھ سکے اور پھر ایک ایسے شخص کا انتخاب کر لیا جو نے انہی کی حکومت کو چلتا کیا بس یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان سے اور میاں صاحب نے اپنی طرف سے تو پوری ڈیو ڈیلیجنس کی ہوگی ادھر ادھر سے چیک بھی کیا ہوگا لیکن یہ کہ جس طرف سے اسے فارشیں آئیں ہیں جس طرح اس نے موو کیا اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا اور ان کو اپروچ کیا تو وہ کمال تو پھر اس کا ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ مشرف کا کمال تھا کہ وہ بن گیا اور اس میں غلطی اتنی نہیں تھی میاں صاحب کی کہ میاں صاحب جوتے وہ تو ان کو تو ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کہ فوج کے مطالب لیکن یہ کہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کو اگر ایڈوائز ٹھیک ملی ہوئی ہوتی اور تو پھر یہ شاید یہ سانیہ نہ ہوتا جانے سب کیا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ سینارٹی لیسٹ جو ہے اسی کو پیش نظر رکھ کے فیصلہ کیا جائے کوئی لابنگ نہ کر سکے کسی کی پسند نہ پسند کی بات نہ ہو اور جو بھی نمبر ون پوزیشن پہ ہو وہ آرمی چیف کا عدد سمال لیں بلکل آپ ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا تجزیہ ہے اور میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ جو ہمارے ججز کے لیے کیا گیا چیف ججز کے لیے جو سینئر موسٹ ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے چاہے وہ ایک مہینہ ہی رہے لیکن یہ کہ اپنی ٹرن پہ جو نیکسٹ ہے پھر وہ بن جاتا ہے لیکن جنرل صاحب اگر ہم بارہ اکتوبر نائٹی نائن کا جائزہ لیں اس وقت کیا واقعی ایسے حالات تھے کہ ایک سبل حکومت کو ہٹانا ضروری ہو گیا تھا اور جو لوگ اس کے حامی ہیں بارہ اکتوبر نائٹی نائن کے وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر فوج نہ آتی تو ملک کے حالات بہت خراب ہو رہے تھے کیا خراب حالات میں فوج کا آ جانا ضروری ہوتا ہے نہیں بالکل ضروری نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں میرا خیال ہے اوپنلی مشرف صاحب جو تھے وہ چیلنج کر رہے تھے گورنمنٹ کو اور اس میں گورنمنٹ جو تھی وہ پریشان تھی اس لحاظ سے اور ستانیہ ہو چکا تھا اس کا کارگل کا اس میں کیجولٹیز بہت زیادہ ہوئی تھی کارگل کا بھی سارا جو بوش تھا وہ گورنمنٹ پہ ڈالا جا رہا تھا اور اوپنلی جو تھے یہ کرٹیسائز کرتے تھے گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل تھا اپنے کو ڈیفینڈ کرنا تو اس میں اب گورنمنٹ کو آپ کو سوروار تو اس طرح نہیں ٹھہا سکتے لیکن یہ ہے کہ جو اچھی چیز ہے وہ یہ تھی کہ آرمی کے اندر کوئی ایسے گربن نہیں ہوئی آرمی جو تھی متحد رہی جیسا بھی چیف ہو اس کے پیچھے آرمی چلتی رہے تو پاکستان کی اس میں بہتری ہے لیکن جنرل صاحب فیصلہ فیصلہ تو آپ کا بھی ہوا تھا آپ کو آرمی شیف مقرر کر دیا گیا حکومت کی جانب سے جو حکومت کا رائٹ تھا لیکن اس فیصلے کو بھی تو نہیں مانا گیا جی وہ دیکھئے اس میں کچھ اور باتیں تھیں اس میں بیسیکلی یہی تھا کہ بیچ میں ایک کارگل ہوا تھا اور کارگل میں بہت ہی پرویز مشرف اور گورنمنٹ کے درمیان کافی اختلافات تھے کارگل کے اوپر تو اس میں ایک سیچویشن آئی تھی جہاں کہ پاکستان کو بہت حظیمت اٹھانی پڑی تو اس کے لیے پوری جو کیبنٹ تھی تین جون تھا میرا خیارہ تین جون کو کیبنٹ میٹنگ جو ہوئی اس میں سارے منسٹر جو تھے وہ کھڑے اوبر انہوں نے کہا کہ اس کو پرسمس کرو مشرف کو تو وہ اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آرمی کے لیے یہ بڑی ایک طرح سے ڈسگریس ہوگی کہ ان کا چیف جو ہے وہ اس طرح ڈسپس کیا جا رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو اس وقت نہیں کرتے اور آرمی کی موریل کی خاطر ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے کس طرح اس کو ہینڈل کیا جائے تو وہ موقع نکل گیا لیکن وہ چونکہ پوری کیبنٹ نے اس طرح کی بات کی تھی تو میرا خیال ہے مشرف صاحب کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ اب میں کروس وائر پہ ہوں میرے اوپر کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت سے پھر وہ بقائدہ اوپن لی گورنمنٹ کے خلاف بولنا اور گورنمنٹ کے خلاف وہ باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے جو کہ خبریں گورنمنٹ کو پہنچتی تھی اور یہ کہ یہ کوئی سیکرٹ نہیں رکھتے تھے یہ بہت اوپن لی گورنمنٹ کے خلاف بانے کرتے تھے تو اس حساب سے پھر جو میرا صاحب نے ایکشن لیا اب جب ایک ایکشن ہو جاتا ہے تو ہائنڈ سائٹ میں تو آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوتا تو شاید بہتر ہوتا وہ چیزیں تو ہیں بیچ میں لیکن یہ کہنا کہ ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا تو پتا تو ان کو لگ رہا تھا کیونکہ یہ تو اوپن لی کر رہے تھے اور اس میں پھر انہوں نے جو پک کیا وہ سینئر موس پک کیا اس جو آرمی میں سینئر موس تھا وہ میں تھا تو اس لحاظ سے میرا کریئر بھی ان سے بہت بہتر ہمیشہ سے اور اس لحاظ سے بھی کوئی کمینی تھی میں نے کور کمانڈ کی تھی ڈیویجن کمانڈ کیا برگیڈ کمانڈ کیا اور ایجٹن جنرل رہا تھا آرمی کا تو اس ساری چیزوں سے میں کوالیفائی کرتا تھا لیکن حالات ایسے تھے کہ جس کے اندر ایسا ایکشن لینا اس کی پوسیبلیٹی کیا تھی کہ وہ سکسیسفل ہوگا مشرف تو خود کہتے رہے اس زمانے میں کہ مجھے جو ہے وہ چیرمن منا دیا جائے اور کہتے تھے یہ میرے سر کے اوپر ایک سوڈ ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے بہتر یہ کہ اس کو آپ چیرمن منا دیں تو وہ جو آپشن تھا وہ نہیں لیا گیا لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ہائنسائٹ کی بات ہے تو اگر وہ آپشن ہوتا اور یہ رہتا چیف تو بعد میں شاید حالات اس طرح کے ناور جیسے بعد میں ہوئے جنرل صاحب مشرف صاحب فضاء کے اندر تھے وہ اس وقت تیارے میں سوار تھے لیکن آپ زمین پر موجود تھے آپ کی جو فیصلہ ہو گئے کہ آپ کو آرمی چیف لگا دیا گیا ہے تو آپ کیا کنٹرول نہیں کر پائے کیا لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا کیا وجہ ہوئی نہیں یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ میری ایفرٹ یہی تھی کہ آرمی میں ڈیویجن نہ آئے اور چونکہ سامنے سے جو لوگ آ رہے تھے جو اس وقت انہوں نے بھیجے تھے پرائم نیسٹر ہاؤس کے اوپر تو وہ بھی ہماری بچے تھے ہماری فوج کا حصہ تھے اور وہ بالکل ہی ینگ تھے تو اس میں جن کو ہم ریکروٹس کہتے ہیں اس ٹائپ کے بالکل جونئر لوگ تو اس طرف تو سارے کمانڈوز تھے جو پرائم نیسٹر ہاؤس کی پروٹیکشن والے ہوتے تھے تو ان کو تو میں نے کہا کہ تم اپنے ہتھیار نیچے رکھ دو اور کوئی فائر نہیں کرے گا مقصد یہی تھا کہ ایک فوجی جو ہے اپنے فوجی کا خون نہ بائے اور اس میں میں کامیاب ہوا میں وہاں باہر کھڑا رہا کئی گھنٹے باہر کھڑا رہا اسی وجہ سے کہ کہیں آپ اس میں فائر نہ کریں تو اللہ نے مچایا جنرل صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے ایک بریک سے واپس آئیں گے جنرل زیادین خاجہ صاحب ہر صاحب موجود ہوں گے ان سے مزید حالات پوچھیں گے کہ اس وقت جو سیول ملٹری ریلیشنشپ ہے وہ کس نیج پہ ہیں اور خاص طور پر جو ماضی میں گارگل کا واقعہ ہوا اس میں ان کا کیا موقع ہے موجود ہے جنرل زیادین خاجہ اور بات ہو رہی ہے بار اکتوبر 99 کے بارے سے جنرل صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات ہوئی آپ نے کہا کہ مشرف اس وقت لوگوں میں بات چیت کر رہے تھے اور کھلم کھلا اظہار بھی کرتے تھے تو کیا آپ سمجھتے ہیں ان کا تیارہ لینڈ کر جاتا اور ان کو نہ بھی ہٹایا جاتا تو وہ ٹیک اور کر لیتے نہیں افس ان بٹس ہیں یہ تو سارے اور اس میں تیارہ وغیرہ جو تھا وہ ساری پلاننگ تو پہلے ہوئی تھی اور وہ یہ ساری ذمہ داری جو تھی وہ محمود کو دیکھے گئے تھے اور عزیز کو دیکھے گئے تھے اور اس لیے جو ڈی زی امو وغیرہ بھی انہوں نے نیا لگایا تھا شاہد عزیز اس نے یہ چیزیں کتاب میں تو کافی ساری اس نے لکھ دیا ڈیٹیل میں تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ ہوتے یا نہ ہوتے پلان کیا ہوا تھا اور اوپر سے میرے مجھے یقین ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ اوپر سے بھی کنٹرول کر رہے تھے جو جہاز میں سے بھی اور ان کا کانٹیکٹ تھا ان لوگوں کے ساتھ نیچے تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ جن کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طرح یہ کوئی رہا ہوتا ہے اور اس میں کس قسم کے elements انوالڈ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی گیس وقت کرتے ہیں لیکن اس میں possibility یہ کہ اس پوڑا ہوتا یہ نہیں تھی کیونکہ ایک دفعہ آرمی چیف فیصلہ کر لے کہ اس نے take over کرنا ہے تو چاہے وہ جہاز میں ہو یا چاہے ملک سے باہر ہو یا جہاں بھی ہو وہ take over تو پھر ہو جاتا ہے اور اس میں دخل اندازی پھر نہیں ہو سکتی ہاں اگر یہ جو democratic forces تھیں وہ insist کرتی ہیں اور وہ اپنا اجلاس بلا لیتی ہیں پوری parliament کا چاہے وہ parliament بنتی لیکن باہر کہیں بیٹھ کے اجلاس لے آتی تو اس سے ہو سکتا ہے کوئی reaction ہوتا اور شاید وہ گھبرا جاتا لیکن یہ بات صحیح ہے اور یہ بڑے لوگوں نے بتایا جنہوں نے ان سے deal کیا کہ یہ گھبرایا ہوا تو بہت تھا اور اس کو یقین نہیں تھا کہ یہ success ہو جائے گی یہ کامیابی ہو جائے گی جنرل صاحب آپ نے کارگل کی بات کی کارگل کی ذمہ داری میاں نواز شیخ صاحب جنرل مشرف کے اوپر ڈالتے ہیں جنرل مشرف کہتے ہیں کہ حکومت کو باخبر رکھا گیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شیخ کو اعتماد میں لیا گیا تھا یا باخبر رکھا گیا تھا دیکھئے اس میں بھی بڑی ابحام ہے کہ کارگل کا جو فیصلہ تھا کارگل کرنے کا چونکہ پرویز مشرف اور میاں صاحب کی direct meetings ہوتی تھی اور ابھی بھی ہوتی ہیں جو پرائم منسٹر اور آمی چیف کی وہ نارمل چیز ہے اس میں کہہ دینا کہ جی میں نے اس کو بتایا ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جو پروسیجر ہے اس قسم کی آپریشن کرنے کا جس سے کہ پوری ایک لڑائی چھٹ سکتی ہے جس سے کہ نیوکلئر وار ہو سکتی ہے اس کے لیے ایک پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہے اور وہ پروسیجر یہ ہے کہ پہلے آپ وار گیم کریں گے وار گیم کے بعد پریزنٹیشن دوں گی پریزنٹیشن کے بعد اس کو سب کو بٹھایا جائے گا جتنے بھی پی ایس اوز ہیں جو جی افیکٹڈ پارٹیز ہیں اور ایک اس کو پر ڈسکشن ہوگا ایک پلان بنایا جائے گا پلان پریزنٹ کیا جائے گا پرائیم منسٹر کو یا گورنمنٹ کو اور اس پلان کے تحت پھر ایکشن ہوگا یہ کچھ نہیں ہوا کوئی پروسیجر فالو نہیں ہوا انہوں نے سیدھا سیدھا ایک دم ایکشن لیا اور اس کے اندر پھر اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پرائیم منسٹر کی انوارمنٹ نہیں تھی ایک پریزنٹیشن کی گئی جو کہ میرے اٹھوارٹر میں تھی آئیس آئی میں اور اس میں ایک بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک فیٹ کمپلی تھا کہ دی یہ بس ہو گیا اور اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس میں یہ عزیز بھی تھا اور محمود بھی تھا اور ان لوگوں نے پریزنٹ کیا اور میاں صاحب کی کابنٹ بیٹی ویٹی سب نے کرٹیسائز کیا کہ یہ کیسے آپ کر رہے ہیں اور اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گی لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ جی نہیں نہیں اگر زیادہ حالات خراب ہوگیں تو ہم واپس آ جائیں گے اب یہ اتنی نائیو قسم کا جواب میرا خیال ہے ایک فوجی اور ایک سٹریٹیجی جاننے والے سے تو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس قسم کے جواب آ رہے تھے کہ جی ہم واپس آ جائیں گے اگر زیادہ سیریس ہوئے معاملات تو ہم واپس آ جائیں گے تو اس لیے بالکل میاں صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے پھر ایک انکواری کی پرویم شرف صاحب چونکہ پھر یہ تو ڈکٹیٹر تھے انہوں نے شیرین مزاری کو ساتھ ملا کے اور ایک پوری ریپورٹ بنا دی کہ یہ بالکل صحیح تھا اور اس کے بہرحال وہ بیچاری بھی اس کو آپ بلیم نہیں کر سکتے اس کو جو کہا گیا وہ اس طرح اس نے اس کے پر سائن کر دی ہے تو لیکن وہ میں نے پڑھی ہے اس میں بھی بہت ہی لکوناز ہیں اس میں بھی بڑے گیپس ہیں اور اس لیے یہ میرا خیال ہے جو وہ ہے ڈسکشن یہ اب بند ہونی چاہیے کہ جی میاں صاحب کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا پروسیجر نہیں فالو کیا گیا جنہوں صاحب پھر آپ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت کس انداز سے دیکھتے ہیں کس کی کس کی پیشہ ورانہ صلاحیت جنہوں مشرف کی بہت نکمہ جنہوں پرویز مشرف کی نہیں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں پیشہ ورانہ کوئی ان کی وہ نہیں تھی کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں تھی جس میں کہ وہ دوسروں سے بہتر ہوں وہ کہا جائے آپ کے جی بڑے وہ سٹیٹیجس تھے فلانہ تھے ہاں وہ اپنے اپنے مقصر نکالنے میں بہت تیز ہیں بہت اچھے ہیں اور انہوں نے اپنا جو کام نکالنا ہوتا تھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو وران ٹرر میں آپ کو انہوں نے بزا دیا اور اپنے فائدے اٹھا لیے بہت زیادہ ان سے تو یہ اس قسم کی چیزیں تو وہ کر جاتے ہیں لیکن یہ کہنا ہے کہ جی وہ بہت کوئی جینئس تھے یہ بلکل غلط اس میں کوئی چیز تھی نہیں اس قسم کی کوئی جینئس والی لیکن اپنے فائدے سے مراد اب کیا لیتے ہیں کون سے فائدے اٹھائے انہیں انہوں نے جی فائدے یہی اٹھائے کہ جی اپنی جو حبومت تھی نو سال کی اس کو مضبوط کیا اس کے بیس کو مضبوط کیا جب ان سے وہ سوال پوچھے گئے کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے فٹا فٹ کہہ دیا آپ کے ساتھ ہیں تاکہ ان کو سپورٹ مل جائے وہاں سے وہاں سے ان کو ایڈ مل جائے یہاں سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دیا اور اس کے پیسے لیے وہ ابھی تک اس کا حساب پوچھ رہے ہیں بھئی وہ کدھر گیا اتنا پیسہ جو ہم نے آپ کو دیا تھا جب آپ لوگوں کو ہینڈ اوور کرتے تھے تو وہ ساری چیزیں ہیں اب اس میں انہوں نے اپنے فائدے تو اٹھائے اپنا جو رول تھا اس کو پرولانگ کیا اور وہ نو سال اس طرح کر کے یہ گزار لیا انہوں نے اب چیف حقامی سٹاف بھی رہے اس دوران میں اور پورے ڈکٹیٹر تھے جو مرضی آئے کرتے تھے اور اپنی دوسری ایکٹیوٹیز میں بھی بڑے آگے تھے تو اس لیے یہ فائدہ تو انہوں نے بہت اٹھایا آگے یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں ان کے جنرل صاحب جو اس وقت معامل تھے جنرل مظفر عثمانی صاحب تھے جنرل محمود صاحب تھے اس ٹیک آور میں ان کے ساتھ ان کے ریلیشن پھر اچھے نہیں رہ سکے اس کی وجہ کیا تھی یہ بڑی نیچرل چیز ہے جو کنگ میکرز ہوتے ہیں وہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنا حصہ دو اس کے اندر اور حصہ یہ ہے کہ وہ سارے اپنی پروموشن مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی فور سٹار بناو وہ بنایا جا سکتا تھا دیکن یہ ہے کہ انہی سے پھر خوفزدہ ہوتا ہے ڈکٹیٹر جو ہے جو کومیکر ہے وہ انہی سے خوفزدہ زیادہ ہوتا ہے جنہوں نے اس کو ہیلپ کی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو پھر وہ سائیڈ لائن کرتا ہے تو جو اپنا عثمانی صاحب تھے وہ تو بچارہ شریف آدمی اور ان کے میرا خیال اسکول کا پڑا ہوا بھی تھا جن سے دوستی وغیرہ تھی لیکن وہ بالکل ڈفرنٹ نیچر کا آدمی تھا ان کے ساتھ اس کا مزاج نہیں ملتا تھا اور محمود کا بھی میرا خیال ہے ایسا کوئی مزاج ان سے ملتا نہیں تھا نہ ہی عزیز کا تو یہ بس اور ہی مزاج کے انسان تھے اور اپنے ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ان کے زیادہ دوستیاں ہوتی تھی تو وہ انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا تو یہ تو بڑی نیچرل بات ہے ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے جو اس کے کلوز اسوسیئٹس ہوتے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ ان کو شیڈ آف کرنا شروع کر دیتا ہے جنر صاحب بارا اکتوبر نائنٹی نائن کو بعض لوگ کہتے ہیں اچھا فیصلہ تھا بعض لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو بے تہاشا نقصان اٹھانا پڑا خاص طور پر ٹیررزم میں ہم دھکیل دیئے گئے آپ سمجھتے ہیں کہ بارا اکتوبر نائنٹی نائن کا پاکستانی سوسائیٹی کو بہت نقصان ہوا بہت نقصان ہوا جی بہت زیادہ اور یہ دیکھ لیں کہ مطلب ایسی چیز ہونے ہی نہیں چاہیے تھی ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ کنٹرول نہیں ہوئی اور اس کے بعد جب وہ ایک آدمی ایک ڈکٹیٹر آ گیا اس نے پھر اپنے آپ کو اور مضبوط کرنے کے لیے وہ ساری جو جو فسیلٹیز تھیں جو مانگتا تھا امریکہ وہ ان کو دیتا رہا اور وہ پھر پاکستان تو پھستا چلا گیا بیچ میں اور اس میں آپ دیکھیں کہ پھر پاکستان کو بعد میں جو پرابلمز ہوئی ہیں تو وہ ساری اسی کا ہے اسی کی وجہ سے ہوئی ہیں یہ جا کے خود تو اب انڈیا میں جا کے سلوٹ بھی مار لیا اس کو واجپائی کو اور وہ کرنے کو تیار تھے ہر چیز اس کے ساتھ مل کر تو لیکن یہاں کے اوپر آپ دیکھیں جو حالات بنے ہوئے تھے وہ بہت کچھ یہ کر سکتا تھا اگر یہ صحیح نیت کا ہوتا تو بہت کچھ کر سکتا انہوں نے مجھے چھ سو ساٹھ دن رکھا خیاد تنہائی میں سولیٹری کنفائنمنٹ وہاں سے میں نے اس کو چٹھی لکھی اور میں نے کہا کہ تم نے یہ بڑا غلط کام کیا ہے لیکن اگر تم دو تین کام ایسے کر دو جس سے کہ ملک کا بھلا ہو عوام کا تو تمہیں آپ سمجھ لیں کہ کچھ معاف بھی کیا جا سکتا ہے جس میں کہ کالا باغ ڈیم تھا میں نے کہا اس کو بناو میں اس کو ہیلیکوپٹر پہ لے کے گیا تھا کالا باغ ڈیم دکھانے اور دکھا کے میں نے کہا کہ ہم دونوں میاں صاحب کو کنونس کریں گے کہ اس کو بنایا جائے کالا باغ ڈیم کو تو یہ تیار ہو گیا اس نے کہا یہاں میں ایک سائزز کرتا رہا ہوں میں تو اس ایریے کو جانتا ہوں پھر ہم نے میاں صاحب کو کہا بھی تو وہ بھی اس وقت اگریڈ تھے اور کچھ ڈیمانڈز تھیں وہاں کے لوگوں کی وہ پوہے کرنے کو تیار تھے تو اس قسم کا اور یہ انرجی کی پرائس جو ہے پرابلم آج کل ہوئی ہے وہ یہ ریزولف کر سکتا تھا یہ جو نیلم جیلم بن رہا ہے یہ اپنے وقت میں یہ بنا جاتا تو آج آپ کو یہ انرجی کی پرابلم نہ ہوتی لیکن یہ تو اپنے کھیل کود میں ہی لگا رہا ہے جنرل صاحب آپ نے ہیڈان نہیں کیا آپ نے فوج کو منتشر ہونے سے بچایا لیکن اس کے باوجود آپ کو چھ سو سات دن قید میں رکھا گیا آپ کی مراہد نہیں دی گئی آپ کو یہ کیا بجاتی کیا اس پہ آپ کے جو باقی کلیگز تھے باقی ان کے جو سات لوگ تھے انہوں نے سمجھایا نہیں کہ اس قسم کی وہ انتقامی کروائی کیوں کر رہے ہیں نہیں بڑا سمجھایا ہوگا اور انہوں نے بھی میرا خیال ایک کوشش کی تھی کہ میں ان کو ملوں اور ان سے پیچ اپ کروں لیکن وہ میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی میں تو ان کی طرف نہیں گیا ایک دفعہ بھی اس طرح نہیں گیا اور باقی جہاں تک تعلق ہے وہ میرے بینفٹس وغیرہ کا وہ سارا آج کل کورٹ میں ہے سب جو ڈس ہے تو باقی جو بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسی طریقے سے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے کسی سے لے کے آزماتا ہے تو مجھ سے لے کے آزماتا ہے اس کو دے کے آزماتا ہے اب دیکھتے ہیں کون اس میں کامیاب ہوا ہے آزمائش میں جنرل صاحب ایک اور ان کے حامی جنرل پرویز مشرف کے کہتے ہیں کہ جنرل صاحب خود کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن جن سیاستدانوں کے ساتھ وہ چلے گئے انہوں نے ان کو راستے سے اٹا دیا زمداری سیاستدانوں کے اوپر پھر ڈال دی جاتی ہے نہیں یہ دیکھیں جی یہ تو ڈکٹیٹر تھا نا سیاستدان کا مالک تھا خود ہی لوگ سیلیکٹ کر کر کے لایا تو یہ اس کے اندر اس کے پاس تو میں خیال ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اگر یہ فیل ہوا ہے تو اپنے ہی غلطیوں سے فیل ہوا ہے اور پولیٹیشن کو تو پولیٹیشن اس وقت کیا تھے کچھ بھی اس کے تو سب جو جو بھی یہ کہتا تھا وہ کرتے تھے تو اپنے مرضی سے یہ پرائم منسٹر بناتا رہا اور پھر جس کو چاہے پرائم منسٹر بنا دیا جس کو چاہے اس نے یہ تو اس حالت میں تو میرا خیال ہے ان کو قرب نہیں کرنا چاہیے اللہ نے ان کو پورا موقع دیا پورا موقع دیا اگر یہ چاہتے تو ملک کی بہت بہتری ہو سکتی تھی اور لوگ پھر ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے لیکن وہ ہوا نہیں اور انہوں نے تو مطلب اپنی عشی میں گزار دیا وہ سارا وقت جنرل صاحب مجھے ایک اور بلیک نہیں ہے بلیک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ سے پوچھیں گے سیول ملٹری تعلقات کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اور جو مختلف سوالات لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ دونوں جو ادارے ہیں مل جل کے چلیں تو تب ہی کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ پر میں ایک بار پھر خوش آمدے رہے ہیں مجھے ساتھ موجود ہیں جنرل زیادین خیال صاحب جنرل صاحب آخری سیکمنٹ میں میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو جنرل پرویز مشرف پر مقدمات ہیں بعض لوگ ان کی مخارفت کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جائز مقدمات ہیں اور ان پر آئین توڑنے کا مقدمہ جو ہے بلکل درست فیصلہ ہے جی بلکل درست تھا اور اس کو بلکل کم از کم اس کو یہ ہے کہ فوج سے تو ڈسمس کر دیتے ہیں اگر بہت زیادہ کوئی پرابلمز آ رہی تھی اور ایویڈنس وغیرہ کا پرابلم تھا لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا کسی طریقے سے نکل آیا اور اس کو یہ بتایا ہے یہ ہی تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس مقام میں وہ بہت تیز ہے اور جتنے دن بھی وہ یہاں رہا اس نے چکر چلائے اور اس طرح کر کے وہ اپنے کو معصوم دکھاتا رہا لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ضروری تھا کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا اور اس کو جو ہے سزا ملتی اس چیز کی لیکن وہ ان لوگوں کے لیے میرے خیال ہے بہت تیز ہے اور یہ سمجھا ان لوگوں کے لیے اس کو کنٹرول کرنا پولیٹیشنز کے لیے یہ بڑا پرابلمیٹک تھا ان کے لیے ان سے ہو نہیں رہا تھا لیکن وہ دیکھ لیں آپ کے اس نے پھر کس طرح کر کے سپریم کورٹ بھی حران ہے کہ وہ کیسے چلا گیا اس کو تو وہ تو اس پہ تھا لسٹ کے اوپر تھا تو باہر کیسے نکل گیا اب دیکھ لیں وہاں جا کے وہ ناچ رہا ہے وہ وہاں پہ سیر کر رہا ہے کوئی اس کو بیماری وغیرہ نہیں تھی بیماری کا بہانہ لے کے باہر نکلا اس میں وہ اس کام میں بہت تیز ہے اور وہ اس کو سمجھنا اور اس کو کاؤنٹر کرنا یہ بڑا مشکل ہے میں تو اس کو چالیس سال سے جانتا ہوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اسے اب بھی حاصل ہے نہیں یہ نہیں کہہ سکتے آپ لیکن یہ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسی بات کی جائے جس سے کہ جو کہ لیگلائز نہ ہو لیگل ایکشنز ہو تو وہ ملٹری کو کیا اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایبجیکشن نہیں ہو سکتا لیکن لیگل ہونے چاہیے جو چیز بھی ہو لیگل ہو تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک تو وہ قابو ہی نہیں آیا اس کے بعد اب وہ کبھی آئے گا یا نہیں آئے گا یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے میرا تو خیال ہے کبھی نہیں آئے گا تو اس وجہ سے اب اس کے اوپر کیا آپ ایکشن لے سکتے ہیں لیکن ہونا چاہیے تھا اور جو پرابر ٹرائل ہونا چاہیے تھا بارہ اکتوبر کے جو جو بھی کچھ ہوا تھا اس کا تاکہ باتیں کلیر ہو جاتی کون کیا کر رہا تھا اور کس وجہ سے ہی سارا کچھ ہوا اور وہ جو اس نے مشہور کیا کیونکہ نو سال تو سارا میڈیا اس کے ہاتھ میں تھا تو اس نے جتنا ویلیفائی کیا ہے گورنمنٹ کو اور باقی لوگوں کو وہ نو سال تو اب اس کو آپ کیسے صحیح کر سکتے ہیں کیسے اس کو ٹھیک کریں گے تو اس کا ٹرائل تو ہونا چاہیے تھا جلے سب ہمارے ہاں یہ ہوتا یہ ہے کہ سبل ملٹری تعلقات ایک ہمیشہ سے ایک نکتہ بیث ضرور رہے ہیں اکثر ہم نے دیکھا کہ جمہوری حکومت ہوتی ہے لیکن کشیدگی کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے لبوں پہ اگر کوئی بات نہ بھی آئے تو دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ اب بھی کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹینشن پائی جاتی ہے سبل اور ملٹری تعلقات کے اندر لوگوں کی وہ صحیح نہیں ہے آرمی جو ہے وہ ایک ریپریزنٹیو ارگنائزیشن ہے آرمی ایک ایسی ارگنائزیشن ہے جس میں کہ ایک سپائی سے بندہ جرنیل بن سکتا ہے موسیٰ خان جو تھے انہوں نے کتاب لکھی from جوان to a general اور کسی ارگنائزیشن میں یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے اندر ریپریزنٹیشن جو ہے وہ پورے پاکستان سے ہے ہر آدمی جو پاکستان کا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری آرمی ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی اس کا رشتدار فوج میں موجود ہے دیکھو ٹھیک ویری ریپریزنٹیو آرگنائزیشن تو اس کے لیے آرمی کی اپنی اہمیت ہے اس کو اہمیت کو اگر سمجھیں تو بہت بہتر ہے نہیں سمجھیں گے تو پھر پرابلنس کریئٹ ہوں گی اور اس کو سمجھانے کے لیے سبجیکٹ ہونا چاہیے آرمی کے اوپر ڈیفنس سروسز کے اوپر سکولوں میں سبجیکٹ ہو کتابوں میں شامل ہو کہ آرمی کس طرح آپریٹ کرتی ہے کس طرح کام کرتی ہے تو اس میں میرا خیال ہے پھر وہ جو بھی شک و شبات ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور آج کل کی جو آرمی ہے یہ تو بہت ہی سپورٹیو ہے سیویلین رول کے اور میں ان کو کہتا ہوں ڈیفینڈرز آوڈ ڈیمارکرسی یہ ڈیفینڈرز آوڈ ڈیمارکرسی ہیں جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا ہے راہی شریف صاحب نے اور آرمی نے جو جتنی بھی ریکوارمنٹس تھیں گورنمنٹ کی اس میں سپورٹیو رہے ہیں بہت زیادہ تو ان کی یہ اگر ایٹیچوڈ رہے گا تو ڈیمارکرسی چلتی رہے گی اور ٹھیک ٹھاک چلے گی لیکن اگر آرمی اور اس میں فرکشن آتی ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا اور خالی آرمی نہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں جن کو کہ آپ ایجنسیز یا جس طرح فرکشن نہیں آنی چاہیے ایک طریقے سے چلیں اور سب ایک دوسرے میں جو بھی ابحام ہیں ان کو دور کریں جنہیں سب کئی اختیارات کی جنگ ہوتی ہے یہ کہ کئی اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو دوسری طرف سے جواب شاید ایسا مصبت نہ ملے ایسا بھی ہوتا ہے نہیں یہ بالکل نیچرل چیز ہے اختیارات جو ہیں ہر کوئی جو ہے اپنا اختیار زیادہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی سیو ہر چیز میں لیکن اگر آپ اس طرح کے رولز بنا دیں گے اس طرح کی سٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز ایسا بیز بنا دیں گے جس میں کہ کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کر سکے تو پھر یہ حالات خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے لیکن پاکستان کے کونٹیکس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی ٹرانزیشن ہے فروم اڈموکرائٹک گورنمنٹ تو اڈموکرائٹک گورنمنٹ تو ٹائم تو لگے گا اس انڈرسٹینڈنگ کو کریئٹ کرنے میں اس سچویشن کو کریئٹ کرنے کو امپروو کرنے میں تو اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا لیکن ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل کے حالات میں ایک ویدت کی بڑی ضرورت ہے اتحاد کی بہت ضرورت ہے اور اس قسم کی کرٹیسزم جو ایک دوسرے کا ہے اس کو مطلب کرٹیسزم for the sake of کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے اور جو اپوزیشن ہے اس کو ایک شیڈو گورنمنٹ بنانی چاہیے شیڈو گورنمنٹ بنا کے وہ پروپوزلز اپنے پٹ اپ کرے کہ اگر ہمارا ہوتا ہے ایک انجی منسٹر تو وہ اس طرح کام کرتا اگر ہمارا ایک فورن منسٹر ہو تو وہ یہ یہ کام کرتا تو وہ چیزیں ابھی تک نہیں آرہی ہیں یہ آئیں گی انشاءاللہ جو جو ڈیموکرسی ہماری سروائیو کرے گی تو یہ انشاءاللہ چیزیں آئیں گی اور بہتری آئے گی انشاءاللہ جنرلہ صاحب انٹرنیشنل میڈیا یہ بات اکثر کہتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی فوج بنانا چاہتی ہے جبکہ حکومت خارجہ پالیسی خود چلانا چاہتی ہے یہ اختلافات کئی باقی ہوتا ہے کہ خارجہ پالیسی فوج اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے بالخصوص اگر ہم انڈیا کی بات کریں نہیں ہاتھ میں تو نہیں لینا چاہتی لیکن یہ ایک انوالمنٹ بہت ہوتی ہے میں خود بہت انوالڈ رہا ہوں جو فورن پالیسیز میں اور اس کے ہماری ڈسکشن دوتی چیزیں وہاں جا کے فورن آفیس میں اور بڑی ڈیٹیل یہی لوگ ہوتے تھے جو آج کل ہیں اس میں فورن سروس جو فورن آفیس جو چلا رہے ہیں یہی لوگ وہاں ہوتے تھے اور ہماری میٹنگز ہوتی تھیں اور اس میں ہم بھی اپنا انپورٹ دیتے تھے تو وہ تو ضروری ہے کہ انپورٹ تو آنا چاہیے فوج کی طرف سے بھی باقی جو ہمارے ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے بھی انپورٹ آنا چاہیے تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے یہ اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ چلانا تو ایونچلی پھر فورن میریسٹر نہیں ہے تو جو آج کل اتنی شور ہے کہ فورن میریسٹر کوئی نہیں ہے بات تو صحیح ہے فورن میریسٹر ہونا چاہیے اور ایسا فورن میریسٹر جو کہ کوئی بہتری لائے سکے جیسے سائبلہ یاکوب تھے ساری دنیا کا چکر لگاتے تھے اور ان کی بڑی عزت تھی تو یہ اس طرح کا ان کو مل سکتا ہے کوئی نہ کوئی فورن میریسٹر لگائیں اور اس میں بہتری آئے گی جتنے بھی حالات ہیں کیونکہ انڈیا آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے فورن ریلیشنز کے معاملے میں اپنی فورن ریلیشن کو امپروو کر رہا ہے تو پاکستان کو بھی اس کی کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے خیال ہے ایک بہت ہی ایکٹیو قسم کا فورن میریسٹر اور اس کی ٹیم پوری لانے چاہیے جنرل صاحب ان حالات میں جو بات کی جاتی ہے اقتدار میں شیرنگ کے حوالے سے کہ فوج کا اقتدار میں ایک مقصود حصہ جو ہے وہ دے دے جانا چاہیے اور یہ اکثر بحث ہوتی رہی کئی بار لوگوں نے جہاں کے اوپر انٹی ٹیررزم کی باتیں آتی ہیں تو وہاں فوج کی جو جو ہوتی ہے ویوز وغیرہ ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے میرا خلابی بھی دی جا رہی ہے ان کا بہت بڑا رول ہے فوج نے بہت اچیف کیا ہے کراچی میں اور باقی جگہ کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں فوج کا بڑا اچھا رول رہا ہے پھر یہ جو کچھ ہوا ضرب عزب میں فوج نے جو اچیف کیا تو یہ ساری شیرنگ ہی ہے نا فوج نے بہت اس میں امپروومنٹ دکھائی ہے فوج کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو لیکن یہ ہے کہ ایسے بھی elements ہیں جو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں بیچ میں ڈیفرنسز کریئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پولیٹیشنز کا اپنا گیم ہے اور اس کو dinner noise of democracy کہلیں آپ کے وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے رہیں گے جس میں کہ وہ دکھائیں گے کہ جی فوج اور یہ ایک پیچ پہ نہیں ہے لیکن ایسا آج کل تو میں نے نہیں دکھا کہ ایسی کوئی بات ہے آج کل کی فوج جو ہے میرا خیال ہے بہت ہی مچور ہے اور بہت ہی صحیح طریقے سے اپنے کو وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات رکھ رہی ہے گورمنٹ کے ساتھ جنرل سب extension کی اگر ہم بات کریں اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ضرور پرجے تو extension دی جا سکتی ہے آج کل بھی بڑا یہ شور ہے کہ آرمی چیف کی extension کے حوالے سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ extensions دی گئی کیا آپ سمجھتے ہیں extension دینے سے فوج کا مرال بہتر ہوتا ہے خاص طور پر اگر حالات اس قسم کے پیدا ہو جائیں یا extension دینے سے جو نیچے لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے دیکھیں ایک تو یہ سبجیکٹ جو ہے اس پہ میڈیا ڈسکشن ہونا نہیں چاہیے لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو دو تین ابحام ہے جو میں کلیر کروں کہ tenure کچھ نہیں ہے آرمی چیف کا کوئی tenure نہیں ہے آرمی چیف serves at the pleasure of the government government means prime minister جو بھی decide کرتے ہیں president prime minister تو tenure کی تو بات نہیں ہے tenure اگر ہوگا تو وہ ministry of defense کی وجہ سے کوئی ایسے بنے ہوئے ہوں گے سو پیز جس میں کہ انہوں نے تین سال tenure رکھا پاکستان کی ہسٹری یہ ہے کہ سوائے میرا خیال ہے ایک کاکر صاحب کے باقی یا تو tenure کو cross کیا انہوں نے چھے چھے سال رہے ہیں اور یا بالکل ہی پہلے چلے گئے tenure سے پہلے ہی جیسے یہ جانگیر کرامت وغیرہ تو اس لیے tenure کی ایس سچ کوئی میرا خیال importance نہیں ہے اور جو ہمارا constitution ہے اس کے اندر کوئی tenure دیا ہوا نہیں ہے اس میں بس یہ ہی ہے کہ he serves at the pleasure of the government تو اس میں لیکن بات یہ ہے کہ آرمی میں تو جتنے بھی جرنیل ہیں وہ سب ہی بہت پڑے لکھے ہوتے ہیں کم از کم ہم سے تو بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں بہت زیادہ efficient ہیں اور انہوں نے رڑائیاں بھی دیکھ لی ہیں تو اس لیے جو بھی بنے گا وہ بہتری ہوگا ملک کے لیے لیکن seniority کا اگر خیال رکھا جائے تو میرا خیال ہے وہ بہت اچھی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر کسی کو قرب نہیں رہتا یہ ہماری history ہے آپ سمجھ لیں hindsight میں کہ جو seniority پہ آئے وہ پھر ٹھیکی رہے اور جو seniority کو cross کر کے آئے جیسے کہ زیادہ لکھ وغیرہ تھے ان کی پھر سے ان کی کوئی اوری attitude تھا تو اس لیے اس لحاظ سے تو میں یہی بہتر سمجھوں گا کہ seniority کو خیال رکھنا چاہیے بناتے وقت لیکن یہ ہے کہ جو بھی آئے گا وہ بہت صحیح ہوگا اچھا کام کرے گا اور آج کل کے جو جرنیل جن کے ہم نام سنتے ہیں یہ سب بہت پڑے لکھے اور بہت ہی ذہین اور بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ battle hardened قسم کے جرنیل ہیں تو ہمارے سے تو بہت بہتر ہیں اور اس لیے میرا خیال ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ وہ اپنی ملک کی بہتری کے لیے ہوگا اور اس سے بہتر تو بہتر حالات پیدا ہوں گے بعد میں بلکہ ٹھیک ہے جنرلزیاد دین خاجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے مجانے کے ناظرین آج ہمیں ساتھ موجود ہے جنرلزیاد دین خاجہ جن سے ہم سے تفصیل سے بات کی بارہ اکتوبہ نائنٹی نائن کے والے سے کیونکہ سترہ سال گزر گئے کچھ سوالوں کو ہم نے جانے کی کوشش کی ایک بات بڑی بنیادی کہہ کے گئے جنرلزیاد دین خاجہ صاحب کہ سیول ملٹی تعلقات جتنے بہتر ہوں گے اتنا ملک کیلئے بہتر ہوگا کیونکہ دونوں ادارے سیاستدان اور فوج مل کے پاکستان کو ترقی کی شارہ پر گامزن بھی کر سکتی ہیں اور پاکستان کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بھی بنا سکتی ہیں کیونکہ فوج کھڑی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے عوام کو کھڑا ہونا پڑتا ہے نسلہ ملک کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ